ہلو پیوارز کل کی خبر تھی وفلتہ کے بارے میں لیکن ابھی مشن چندریان کے بارے میں نراش ہونے کی ضرورت نہیں ہے دیش کے مہتوہ کانکشی دوسرے مون مشن کے آخری چرن میں ملی وفلتہ نے کئی سوال کھڑے کیے ہیں ایسا کیوں اب آگے کیا ہو گیا کیا لینڈر سے سمپرک ستھاپیت ہو پائے گا یا نہیں یہ سوال رہ رہ کر سفی کے من میں آ رہے ہیں لیکن آپ کو بتا دیں کہ لینڈر سے سمپرک ٹوٹ جانے کا مطلب یہ ہے نہیں ہے چندریان دو مشن کا ختم ہو جانا نہیں ہے یہ صحیح ہے کہ لینڈر وکرم کی سوفٹ لینڈنگ اور اس کی کود میں چھپے ہوئے رو اور پرگیان کے چاند کی ستے پر مکت وچرن سے چندرما کو لے کر کئی ابھوج رہشیوں سے پردہ ہٹ سکتا تھا ٹھیک ہے کہ اب یہ نہیں ہوگا لیکن چندریان دو کا مکھے حصہ آر بیٹر تو اپنا کام کر ہی رہا ہے وہ اچھی صحت میں آج صحیح سلامت بھی ہے اس رو کے کنٹرول سنٹر سے اس کا سمپرک ابھی بھی بنا ہوا ہے لینڈر کو آہستہ آہستہ چندرما کی ستہ پر اتار پانے میں ناکامی اس جی تروپ سے اس رو کے لیے بڑا دھکا ہے لیکن اگر بیگیان کی بھاشا میں کہیں تو اس سے مشن پر بہت زیادہ فرق نہیں پڑھنے والا ہے اگر آسان شبدوں میں کہا جائے تو چندریان دو اپنے ساتھ تین اپکرنوں کو لے کر کے مشن پر نکلا تھا تین اپکرن تھے اس میں پہلا جو ہے آر بیٹر دوسرا لینڈر اور تیسرا روور سوفٹ لینڈنگ نہیں ہونے سے لینڈر اور روور سے سمپرک ٹوٹ گیا ہے حالانکہ ابھی دوبارہ سمپرک ستھاپیت ہونے کی امید ختم نہیں ہوئی ہے لیکن اس کی سمپاؤنا جرور کم ہے اس رو کے ایک پورو ویگیانک کا کہنا ہے کہ یہاں مشن ختم نہیں ہوا ہے یہاں پوری طرح سفل ہے اس مشن پر زیادہ تر سوٹ کرے آر بیٹر کو ہی کرنا تھا لینڈر اور روور تو ایک چندر دیوس پچھوی کے چودہ دنوں کے برابر چندر دیوس ہوتا ہے پچھوی کے چودہ دنوں کے برابر ہوتا ہے اتنے دن تک ہی کام کرتے لینڈر اور روور کیول چودہ دن کام کرنے والے تھے اس رو کے مطابق آر بیٹر لمبے سمیں تک چندر ماہ کی ککشا میں چکر لگاتے ہوئے بیوین شود کاریوں کو انجام دے گا یعنی آر بیٹر ابھی بھی بچا ہوا ہے اس میں چندر ماہ کی ستح پر پانی اور اس کی ماترہ میں پتا لگانا بھی شامل ہے لینڈر اور روور کے شود کاریوں کا کشیتر بہت سمی تھا روور پر دو ویگینک اپکرن لگے تھے جنہیں چندر ماہ کی ستح کی بناوٹ اور اس کے تتوں کے بارے میں پتا لگانا تھا میں پانسو میٹر کے دائرے تک ہی شود کر پاتا اسی دائرے میں موجود خنیج تتوں کے بارے میں وہ شود کرتا لینڈر وکرم پر تین اپکرن تھے اسے چندر ماہ کے موسم اس کی داپ مان میں اتا چڑھاؤ اور اسمی چالکتا کے بارے میں پتا لگتا تھا اس رو کے پور پردھان پرموکش جی مادون نائر نے سنیوار کو کہا کہ سوفٹ لینڈن میں وفلتہ سے مون مشن پر صرف پانچ فیصدی اثر پڑے گا چندریاں دو مشن نائنٹی فائی پرسنٹ سفل رہا ہے آربیٹر چندر ماہ کا چکر لگا رہا ہے اور زیادہ تار کام اس سے ہی کرنا ہے انہوں نے کہا کہ آربیٹر پوری طرح سے کام کر رہا ہے انہوں نے امید جتائی کہ آخر ایک شن میں ملے ڈیٹا کے آدھار پر یہ ہے پتہ رگے گا کہ چوک کہاں پر ہوئی ہے اس رو کے ویجیانکوں کا ماننا ہے کہ لینڈر سے دوبارہ سمپرک ستھاپت ہو سکتا ہے اس سے ابھی صرف سمپرک ٹوٹا ہے ابھی ایسا کوئی ڈیٹا نہیں ملا ہے کہ جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ لینڈر چندر ماہ کی ستے سے تیج گتی سے ٹکرا کر ختم ہو گیا ہے حالانکہ دوبارہ سمپرک ستھاپت ہونے کی سمبھاونا پوری طرح اکشن ہے دلگت بھاونا سے اوپر نیٹ اٹھ کر کی نیتاؤں نے اس رو کے سمرتھن میں سامنے آئے نیتا اب اس رو کے ویجیانکوں کی جنون کی تاریف کر رہے ہیں ویجیانکوں کے سہس پر بھارت کی پیٹ تھپا رہا ہے فیدیسی میڈیا اب تک جو اب تک ساٹھ فیصدی چندر مشن ہی سفل ہوئے ہیں یہ جو ہے چندر ماہ ہمیشہ سے ہی ویجیانکوں اور انترکش ایجنسیوں کے لیے جگاشا کا وشیر رہا ہے انیس سو اٹھاون سے اب تک امریکہ روس جاپان چین اور ایوروپی سنگھ نے ایک سو نو چندر افیان لانچ کیے جن میں کئی آربیٹر ویلینڈر شامل تھے حالانکہ ان کی سفلتہ کافی شدید ساٹھ پرسینٹ ہی رہا ہے چندریاں دو کے بکرم لینڈر کی سافٹ لینڈنگ بفل ہونے کے بعد امریکی سپیس ایجنسی ناسا نے یہ جان کارید دی ہے ناسا کے مون فیکٹ شیٹ کے نصار ایک سو نو میں سے ایک سٹھ افیان سفل ہوئے اور اڑتالیس افیان بفل ہوئے اسی سال فروری میں اجرائل نے اپنا چندر مشن بیار شیٹ لانچ کیا تھا حالانکہ اس کی کوشش بھی بفل رہی تھی چھٹی بار ملی تھی سفلتہ امریکہ کو سب سے پہلے امریکہ نے چاند کی ککشا میں پہنچنے کی کوشش کی تھی حالانکہ ستر اغاست انیس سو اٹھاون کو لانچ کی ایمیشن پائنیر جیرو کا روکیٹ کچھ ہی سمیں میں فیل ہو گیا تھا اس کے بعد امریکہ اور روس نے چاند پر پہنچنے کے چار پریاس کیے جو بفل رہے چار جنوری انیس سو انسٹھ کو لانچ ہوا لونہ ون چاند کے نکٹ گزرنے والا دنیا کا سب سے پہلا مشن تھا سن انیس سو چھہ سٹھ میں لانچ کیے ہوئے لونہ نائن کے جری روس چندرمہ پر لینڈنگ کرنے والا سب سے پہلا دیش بنا تھا لونہ نائن نے چندرمہ کی ستے پر سب سے پہلے تشویریں بھیجی تھی اس کے پانچ مہینے بعد مئی میں بھی امریکہ نے بھی ایسا ہی کر کے مشن بھیجا تھا تیس مئی کو لانچ ہوا سرویر ون دو جن کو چندرمہ کی ستے پر اترا تھا اس سے پہلے جولائی انیس سو چون سٹھ میں لانچ کیے گئے رینجر سیون مشن کے جری امریکہ پہلی بار چندرمہ کے قریب سے تصویریں اتانے میں سفل ہوا تھا بات کر رہے ہیں کہ کیا اس مشن کے بفل ہونے کی گگن یان مشن پر کوئی پتی آئے گی یا آنچ آئے گی کیا اس کا کوئی گگن یان مشن پر پرباو پڑے گا یا نہیں اس شروع کو بھلے ہی چندرمہ دو مشن میں آنسک اے سفلتہ کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن اس کے پہلے مانو مون مشن گگن یان کے کرکشے پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا گگن یان کو دو ہزار بائیس میں پرکشے پک کیا جانا ہے اس شروع کے ایک ادھیکاری نے یہ حد دعویٰ کیا ہے بینگلورو اس طرف اس شروع مخیالے میں آرٹھ اوبجرویشنس اپلیکیشنس اینڈ ڈیزاسٹر مینیزمنٹ آفیس کی ندیشک پی جی دیوکر نے کہا کہ چندریاں اور گگن یان دونوں کے الگ الگ دیشیں اور آیام ہیں گگن یان بھی ہمارے لئے اتینت مہتوہ کا کشی مشن ہے دیوکر اس شروع میں ویگیانک سچیو بھی رہ چکے ہیں دیوکر نے کہا کوئی سمشیہ نہیں ہے اس کا کوئی پرباب نہیں پڑے گا اپگرے کے ساتھ ہی ساتھ مانا اپگرے مشن بینا کسی سمشیہ کے آگے بڑھے گا دونوں مشن الگ الگ قسم کے ہیں اس شروع دو ہزار بائیس میں گگن یان سے تین بھارتیوں کو انترکش میں بھیجنے کی تیاری میں ہے پردھان مندری نریندر موڈی نے پچھلے ستن ترتا دیوش کی اپنے بھاشن میں اس کا جکر بھی کیا تھا اس کے علاوہ بھارت سورج پر بھی مشن بھیجنے کی تیاری میں ہے اس کے تحت اگلے سال عادتیہ الون کو لانچ کیا جانا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو کیسیون کے بارے میں بتاؤں گی اپنے نیکسٹ ویڈیو میں تو آپ دیکھتے رہے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگتا ہے تو لائک جرور کریں شیئر کریں اور ساتھ یہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو پریش کرنا بالکل بھی نہ بھولیں تاکہ آپ کو جانکاری بھرے ویڈیو سمیں سمیں پر ملتے رہیں آئیے دیکھتے ہیں لطا منگیشکر، امیتا بچن کانگریس ادھاک سونیا گاندھی اکشے کمار انہے لوگوں نے کیا کہا ہمارے اس مشن کی وفلتہ کو لے کر کے لطا منگیشکر نے کہا کہ صرف سمپرٹ ڈھوٹا ہے سنگ کلپ نہیں ساہس برکرار ہے مجھے پورا یقین ہے کہ ہمیں نشت سفلتہ ملے گی اشرو کے ہمارے ویڈیانکوں پر ہمیں گرب ہے بس آگے پڑھے شیئر امیتا بچن جی نے کہا ہے گرب کبھی نہیں ہارتا ہمارا گورو ہماری ویجے اشرو آپ پر ہمیں گرب ہے سنیا گاندھی نے کہا ہے ویڈیانکوں کی کڑی محنت اور سمرپن نے بھارت کو اگرنی دیشوں کی کتار میں شامل کر دیا ہے اور آگے کی پیڑھیوں کو پریریت کیا ہے کہ وہ ستاروں تک پہنچ سکیں اکشے کمار امیتا نے کہا ہے بینا پریوک کے کوئی ویڈیان نہیں ہوتا ہے کئی بار ہم سفل ہوتے ہیں اور کئی بار سیکھتے ہیں اشرو کے بیگیانکوں کو ہمارا سلام ہمیں بھروسہ ہے کہ چندریاں دو جلد ہی چندریاں تین کے لیے راستہ بنائے گا اور ہم پھر سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور پیگیٹر بیریندر سہواگ نے کہا ہے خواب ادھورہ رہا ہے پر ہونسلے جندہ ہیں اشرو وہ ہے جہاں مشکلیں سرنیندہ ہیں ہم ہوں گے کامیاب شاہرو خان آبینیتہ نے کہا ہے کئی بار ہم جس منجل پر پہنچنا چاہتے ہیں وہاں نہیں پہنچ پاتے ہیں ہماری موجودہ ستھیتی کبھی بھی ہماری انتم منجل نہیں ہوتی وہ ہے ہمیشہ سمیں اور وشواس کے ساتھ آتی ہے اشرو پر ہمیں کرو ہے ویرات کولی نے کہا ہے بیجیان میں ایسا فلتا جیسی کوئی چیز نہیں ہوتے ہم پریوک کرتے ہیں اور ہر بار اسے سیکھتے ہیں سندریاں دو کے لیے دن رات کام کرنے والے اسرو کے بیجیانی کو پر راشت کو کر رہے ہیں جائے ہند چندرما کے قریب پہنچ کر آخری وقت میں ملے جھٹکے سے پورا دیش ویہ چیت ہے بھارتی انترکش انو سندھان کی بیجیانک بھی اس کا وشلیشن کر رہے ہیں اور اس پرم میں اسرو کے بیجیانک جو ہیں وہ سیون تو اپنے آنسو بھی نہیں روک بائے بھارت کی اتحاسک اپلپتی کا گواہ بننے پردھان نونٹری نریند موڈھی بھی شکروبار کی رات اسرو مکھیالے میں تھے اس آنسک وفلسطہ سے نیراز ویجیانکوں کا حوصلہ بڑھانے وہ شنیوار کو پھر اسرو مکھیالے پہنچے ویجیانکوں کا حوصلہ بڑھایا انہیں دیش واشیوں کے لیے پیرنا کا شروع پتایا اور یہ ہے سچ بھی ہے کہ اگر ہم بات کریں اسرو پرمو کے سیون کے زندگی کی تو ان کا پورا جیون دیرنا سے بھرا ہوئا ہے موسیقی